بسم اللہ الرحمن الرحیم ماضی احتمالی محروف آئے جب ماضی پہ باشد اے ہمام احتمالی اور شکیہ ہو نام یہ شیر ہے ماضی احتمالی محروف ماضی احتمالی کے بنانے کا طریقہ اس شیر میں واضح طور پہ موجود ہے بالکل آسان ہے وہ کیا ہے آورد ماضی تھی تو اس کے اس کے بعد باشد لگا دیں باشد آورد ماضی کے بعد باشد لگا دیں تو یہ ماضی احتمالی محروف بن جائے گی اچھا جی دوسرا دوسری بات معنی کا فرق ہے جی تو احتمالی احتمال سے ہے عربی میں پڑھ چکے ہیں جی تو اس میں معنی کیا ہوگا جی احتمالی میں شک والا معنی ہوگا شک والا معنی جب شک والا معنی لانا ہو تو پھر باشد لگا گی دیکھیں گردان آوردہ باشد لائے ہوگا وہ ایک آدمی یعنی احتمال ہے آوردہ باشند لائے ہوں گے وہ کئی آدمی سیغہ جمع گا ہے آوردہ باشی لائے ہوگا تو ایک آدمی سیغہ بائی تھا ٹھیک ہے اچھا اس میں باشد اس کے آخر میں علامتیں لگیں گے نون دال یا یا دال مین یامی آوردہ باشم لائے ہوں گا میں ایک آدمی سیغہ واحد متکر لیں آوردہ باشیم لائے ہوں گے ہم کے آدمی سیغہ جمع متکر لیں ٹھیک ہے جی اب آگے دیکھیں ماضی ہے تمہاری معروف کی گردان بغیر معنی کی آوردہ باشد آوردہ باشند آوردہ باشی آوردہ باشید آوردہ باشم آوردہ باشیم تو لایا ہوگا تو بھاہی دازی لائے ہوگا ماضی احتمالی آوردہ باشی تو لایا ہوگا پرورد سے مادی اتمالی معروف پروردہ باشد پروردہ باشن پروردہ باشی پروردہ باشید پروردہ باشن پروردہ باشن عوردہ باشید کون سے سیخہ ہے یادہ لائے زائد سے بات ہے اور باشد لگ رہا ہے تو اتمالی تو جمع غائب جی مادی اتمالی معروف ہم لائے ہوں گے جی عوردہ باشیم ہم برید سے مادی اتمالی معروف پڑھے ہو بریدہ باشد 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 بریدہ باشیم آبوردہ باشی سیغہ دیکھئے یا ہے تو کن سیغہ ہوگا باہد حاضر آغازید شروع کیا یہ اب لغات دیکھ لیتاکہ آگے حل کر سکیں تراشید چھیلا تراش ملکھراش و میتراش چھیلا پاشید چھڑکا فہمید سمجھا خندید ہنسا دوسدید چھڑکا دوبارہ دیکھ لیتاکہ آغازید آغاز کرنا ہم کرتے ہیں نا یہ فارسی گلوم سے تراشید چھیلا پاشید چھڑکا فہمید سمجھا خندید ہنسا دوسدید چھڑایا اب دیکھیں فہمیدہ باشم سمجھا ہوں گا میں ایک آدمی فہمیدہ باشی یا ہے پاشیدہ چھڑکا ہوگا تو ایک آدمی خندیدہ باشید ہنسے ہوں گے تم کے آدمی دوسدیدہ باشند چھڑکا ہوں گے وہ کے آدمی آغازیدہ باشم شروع کیا ہوں گا میں ایک آدمی فہمیدہ باشد جی جی سمجھا ہوگا وہ ایک آدمی تراشیدہ باشید چھیلا ہوگا تو ایک آدمی ٹھیک ہے دوسدیدہ باشد چھڑکا ہوگا چھڑکا ہوگا چھڑکا ہوگا چھڑکا ہوگا اس ایک آدمی ٹھیک ہے ہم دیکھیں ہم نے شروع کیا ہوگا آغازیدہ باشیم ہم نے شروع کیا ہوگا میں ہمسا ہوں گا خندیدہ باشم تو نے چھڑکا ہوگا دوسدیدہ باشی انہوں نے سمجھا ہوگا فہمیدہ باشند اس نے چھڑکا ہوگا اس نے چھڑکا ہوگا تو یہ ہوگا فہمیدہ چھڑکنے کے لئے پاشیدہ پاشیدہ باشد ہم نے چھیلا ہوگا تراشیدہ باشیم تم ہنسے ہوگے خندیدہ باشید تم میں نے شروع کیا ہوگا آغازیدہ باشیم ٹھیک ہے سبق نمبر آگے ماضی احتمالی مجھول ٹھیک ہے اب مجھول میں کیا ہوگا آورد اور باشد کے درمے شدہ لگا دیں گے بس با کسان کوئی تبدیلی نہیں کرنے پڑے گی آورد شدہ باشد ترجمہ میں ہوئی ہوگا لائے ہوگا لائے گیا لائے گیا ہوگا وہ ایک آدمی آوردہ شدہ باشند لائے گئے ہوں گے وہ کئی آدمی سیغہ جمع گائی آوردہ شدہ باشید لائے گیا ہوگا تو ایک آدمی سیغہ باہد آدھیں آوردہ شدہ باشید لائے گیا ہوگا تم کی آدمی سیغہ جمع آدھیں آوردہ شدہ باشم لائے گیا ہوں گا میں ایک آدمی سیغہ باہد آدھیں آوردہ شدہ باشید لائے گیا ہوں گے ہم کئی آدمی سیغہ جمع آدھیں مجھول کی گردان آوردہ شدہ باشد آوردہ شدہ باشند آوردہ شدہ باشی آوردہ شدہ باشید آوردہ شدہ باشم آوردہ شدہ باشید ماضی احتمالی مجھول کیسے بنائے گی عابرد اور باشد کے ذریعے میں شدہ لگا دیا پرورد سے ماضی احتمالی مجھول کی ردان پڑھیں اب دیکھیں پروردہ شدہ باشد پروردہ شدہ باشند پروردہ شدہ باشی پروردہ شدہ باشید پروردہ شدہ باشم پروردہ شدہ باشین وہ علامتیں جو ہیں تصریعہ واحد اور جمع کی وہ ہم کیا کس میں لگاتے جائیں باشد کے آخر میں تم تو لائے گئے ہوں گے تم لائے گئے ہوں گے نا تو جی جی ابوردہ شدہ باشید ابوردہ شدہ باشم یا یہ انہوں نے درستی کیا ہوا ابوردہ شدہ باشم مجھول کا پوچھنا ہے نا تو ابوردہ شدہ باشم لائے گیا ہوں گا میں ایک آدمی تو لائے گیا تو لائے گیا ہوگا تو اس کے ابوردہ شدہ باشید ابوردہ شدہ باشید کیا سیغائے باہد غائب جی اس کا مطلب لائے گیا ہوگا وہ ایک آدمی ہم لائے گئے ہوں گے جی سیخہ جانت کرلیں اب اردہ شدہ باشین شناخت پہچانا شناختی کارڈ جیسے ستود تعریف کی تلبید بلایا فرستاد بھیجا شناخت پہچانا ستود تعریف کی تلبید بلایا فرستاد بھیجا اور دو میں تجمع کریں شناخت شدہ باشد پہچانا گیا ہوگا وہ ایک آدمی فرستاد شدہ باشن بھیجے گئے ہوں گے وہ کی آدمی ستود تعریف کیا گیا ہوں گا میں ایک آدمی تلبید شدہ باشی تلب کیا گیا ہوگا تو ایک آدمی شناخت شدہ باشی پہچانے گئے ہوں گے ہم کی آدمی فرستاد شدہ باشی بھیجا گیا ہوگا تو ایک آدمی میں پہچانا گیا ہوں شناخت شدہ باشم باہر متقلم ہے تم بلائے گئے ہوگے تلبی دا شدہ باشید وہ تعریف کیے گئے ہوں گے تلبی دا شدہ باشید ہم بلائے گئے ہوں گے تو تلبی دا شدہ باشید تو بھیجا گیا ہوگا تلبی دا شدہ باشید تو پہچانا گیا ہوگا چناکتا شدہ باشید تو اب یہ جو ہے ہم نے اس گردان میں اردو اور فارسی ماضی احتمالی معلوم اور مجھول دونوں کو پڑھ لیا تو اس کے آپ مشکل کر سکتی ہیں باقی یہ اس میں آپ جب مشکل لگے تو یہ جو مشکل لکھی ہوئی ہے یہ اردو اور فارسی دونوں لکھی ہوئی ہیں ان میں غور کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی اور پشکے والی میں بھی ٹھیک ہے جی تو باقی جو ہے اگلا جو ہے ہفتہ اتبار چکے عید کے فوری بعد آ رہا ہے تو اس کو دیکھیں گے کہ اگر تو جو ہے نظم بن سکا تو بنا لیں گے ورنہ پھر جو ہے مطلب وہ دیکھ لیں گے میں اطلاع کر دوں میں انشاءاللہ ٹھیک ہے چلی دعا میاںد رکھئے گا سلام علیکم مرحبت 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 مرحبت